ہوئے 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 جواگ بہنی ہے سچونٹی ٹو اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم میں ہوں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں جمع تلویتہ آخری ترابی یہ متلکہ کنفرن تھا یا نہیں تھا عید کی تیاریاں چاند رات میٹ اپس فرنڈز کے ساتھ اور کس طرح سے ہم نے عید کی تیاری کی اور کیا 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 انشاءاللہ ویڈیو کو آخرت تک دیکھئے گا اور آپ کو بہت ہی انشاءاللہ مزا آنے والا ہے تو یہ ہے جی جمعہ تلمبارک کا دن اور میں اور واحد جا رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے موسیلی واحد اکیلے ہی جاتے ہیں تو جمعہ تلمبارک کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی پہلے جب جہاں پر ہم رہتے تھے تو ہمارے گھر کے بلکل سامنے مزی تھی تو اس وجہ سے ایزی طرح ہاں پر جانا تو یہاں پر یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے سامنے روڈ کروس کرنی پرتی ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایسے آلاو نہیں ہے روڈ کروس کرنا تو اس لیے یہاں پر ہم بہت کم جاتے ہیں اور تراوی میں جس سے دیکھا آپ نے کہ ہم البرشا جا رہے تھے تو ہم موسیلی وہیں پر ہی گئے ہیں جماں مبارک بھائی بھی کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں بڑی کلوں پہلے سے مبارک جماں تر رہتا مبارک آپ چلے جائیں در سے مزید ہے تو اللہ کا یہ صبح والے کا رسا ہوں آپ کا یہ ہے آپ کا یہ ہے نا آپ کا یہ ہے نا اوکے اللہ حافظ اچھا اچھا بسلام 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 الحمد کیللہ عن طريق تلبیہ الصالیم و ضائف و ضائف بسلام والسلام والنبیدو آمین والسلام والنبیدو آمین والنبیدو صحبیدو والتابعین ایوہ المؤمنون اینہ زکاة الخطر طغرط الاصلائم وطعمت للمساکین قردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال الکرمی والصغیر والبکر ونسا بندہ جاہاں فکر صلی اللہ علیہ اشفاد اللہ الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ بھی سعادت نصیب کی الحمدللہ الحمدللہ قائل صاحب نے بہت جلدی نماز پڑھا لی تھی دو فرز اور الحمدللہ میں نے ساتھ میں صلات و تصویح بھی پڑھ لی تھی کیونکہ شاید گرمی زیادہ تھی تو اس وجہ سے قائل صاحب نے جلدی منشاء اللہ سے قرد کر کے تو ختم کروا دیا تھا خیر اللہ پاک منظور اور قبول کریں آمین سمع آمین زہر کی نماز کے بعد میں سیدونہ کی تھی کیونکہ اس ٹائم رش نہیں ہوتا اور میں نے مہندی لگوانی تھی تو یہ میرا بیفور این آفٹر کا ویو اچھی لگ رہی ہے نا کیونکہ چاند آرد والے دن بہت رش ہو جاتا ہے اور ہمارے مطلب مائن میں یہ ہی تھا کہ سیٹر ڈی جو ہے وہ لاسٹ روزہ ہوگا اور سنڈے کو عید ہوگی لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا اور میں نے فرائیڈے کو ہی مہندی لگوالی تھی جبکہ عید ہماری انشاءاللہ منڈے کو ہی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے تیس روزے پورے ہوئے الحمدللہ اور اس کے بعد پھر ہم میں کافی لیٹ فری ہوئی اور پھر ہم افتاری کی گھر آکے افتاری کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ چلے گئے کپڑے وغیرہ لینے کے لئے عید کے کپڑے رہتے تھے اور واحد کے کپڑے بیٹیلر کے پاس تھے تو ہم نے پھر فرائیڈے نائٹ کو ہی افتاری سے لے کے تو تراوی کے ٹائم تک جو ٹائم تھا اس میں یہ سب کر لیا یہ ہم مینا بزار آگے تھے مینا بزار ایسے ہے جیسے پنڈی میں راجہ بزار ہے جیسے 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 لاہور میں کوئی بزار ہے نارکلی بزار ہے جیسے تاریخ روڈ ہے کراچی میں اور پتہ نہیں کیا مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہاں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی انڈیا پاکستانی سب سب ورائیٹی مل جائے گی ڈیمپل جو ہے انڈیا کا ہے اور اس سے بہت اچھے کپڑے مل جاتے ہیں ہمارا جے ڈوٹ اور یہ جو کورنر پر ایک ہے اس میں بھی سارے پاکستان کے برینڈز ہیں جس میں سٹیچ اور انسٹیچ سارے کپڑے مل جاتے ہیں اور ہینا بزار میں ہمیں ہمیشہ الحمدللہ اچھی چیزیں مل جاتے ہیں بینگل سے لے کے کپڑوں تک اور ہر چیز اور یہاں پر یہ سٹک دیکھیں کتنی ہوئی تھی ٹریک آخری داک رات ہے اللہ پاکستان جزاکاللہ اللہ پاکستان ہمارا یہاں پہ آنا عبادت کرنا مزول و قبول کرے آمین اسلام علیکم نرمین how are you last night I know I know Saida بائی السلام ماشاءاللہ اور جی ہاں پر ہم مسجد پہنچ کے تھے اور ایک سسٹر نے کافی دی مجھے اور اس سے تھوڑا سمیں فریش ہوگی تھی بارہ بجے بارہ بج کے دو تین منٹ پر کائی صاحب سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کائی صاحب نے سٹارٹ کر لیا تھا یہاں پر کائی صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں ماسک میں یہ شاید کسی کا بیٹ کر رہے ہیں ہاں جی اور یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ماسک میں کائی صاحب یہ کائی صاحب ہیں اور میں نے ان کا پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ نابینہ ہیں اور ماشاءاللہ سے آج ہماری انتیسویں کی رات تھی یہاں پر اور ہمیرانہ ٹوہنڈرڈ پٹسن شور کے کل روزہ ہے یا عید ہے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہنی تو کل عیشہ کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور اللہ پاک ہم نے جو عبادت کی ہے اس کو منظور اور قبول کریں اور جو کائی صاحب ہیں ان کو بھی صحت اور تندستی دیں آمین اس وقت جی رات کے تقریباً ون تھرٹی ہو رہے ہیں اور ہم گھر جا رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے واحد بتا رہے تھے کہ کائی صاحب ان سے ملے ہیں واحد مطلب گئے تھے کائی صاحب سے ملنے کے لیے اور انہوں نے مسافہ کیا مطلب ہینڈ چیک کیا اور واحد نے انہیں بتایا کہ ہم مطلب الگوز سے آتے ہیں آپ کو سننے کے لیے تو وہ دعائیں دے رہے تھے جزاکرماللہ خیر کہہ رہے تھے اور واحد نے ان سے کہا کہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انہوں نے بہت بہت دعائیں کی اور یہ جو ہے کائی صاحب کا سامنے لائبریڈی ہے اور اس کے ساتھ کائی صاحب کا گھر ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے اور انہیں دیکھ کے کہ اللہ پاک نے کتنا نواز ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میں اللہ ایکسپٹیو امین سم آمین میں نے کہا امین سم آمین اچھے برے سارے تھے اپنے بھی جوڑے امین سم آمین کال اگر ترابی نہ ہوئی تو پھر ہمیشہ کی نواز پڑھنے آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سبحاناللہ ہنجی بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے فیز لائک کے آج بھی شب قدر ہے انشاءاللہ سبحاناللہ انتیسویں رات کو بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے شب قدر ہے جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ درگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں فضا فضا جو ہے وہ پر معطر ہوتی ہے مطلب خوشبو والی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا جو ہے نا ویدر تھا بس اللہ پاک ہم ہم پہ یہ اپنے خاص فضل اور کرم کرتے رہے ہیں اسی طرح اور ہمیں بار 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 رمضان کریم نصیب کریں آمین سم آمین تو ہم جی فائنلی گھر پہنچ چکے ہوئے تھے گھر پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کچن کی صفائی شروع کر دی تو کچن کی جب صفائی کرنا شروع میں نے کی تو مجھے میں نے گھر کی طرف دیکھا تو ٹائم شاید تین ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اب میں نے اب شروع کر دیا تو اب میں کیا کروں خیر میں نے یہ آون کو بھی سارا یہ لکوٹ لگا کے رکھ دیا اور گریلز کو بھی اور یہاں پہ افتار کے برطن بھی تھے ابھی تو سہری بھی کرنی تھی پھر خیر میں نے یہ برطن پہلے دھوے اور پھر بلکہ میں نے سہری بنائی اور پھر میں نے برطن دھوے اور یہ میں نے کچن صاف کیا بی فور اینڈ آفٹر لکس برائیڈرل کی لکس ہوتی ہیں میرے کچن کی لکس دیکھیں بی فور اور آفٹر اور مجھے تیس سیٹسفیکشن ہو رہی تھی نا صفائی کر کے ماشاءاللہ لش پش کر دیا میں نے اپنے کچن کو لش پش اور یہاں پہ ہم اپنے فور اپنے سکلز دکھاتے ہوئے یہ نیو میں نے اس میں کارپیٹ کا پیس ڈالا تھا اور اس کے ساتھ میرے کچن کو چار چاند لگ گئے تھے عید سے پہلے ہی اس کو چاند لگ گئے تھے دیکھا اور ان کے ششے میں بھی نظر آ رہی ہے کارپیٹ تو یہ مجھے پھر اچھا لگا اپنا یہ انیشیئیٹیف ہاپ کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا پھر اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ لاس نائٹ کوئی میں یہ چیزیں لے آئی تھی کارڈز بنانے کے لیے کہ میں جو ہنے تھوڑی ٹرڈیشنل وے میں سب کو عید ویش کروں گی تو بینگلز لے آئی تھی جب میں مینہ وزار گئی تھی اور پھر آپ میں ہی کارڈز بغیرہ لے آئی تھی کہ چلے میں عید کارڈ بناؤں گی اور میں نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کارڈز بھی بنا لیے تھے اتنے اچھے نہیں بنیتے بٹ بنا لیے تھے تو جس فرنڈ کے گھر میں نے افطار پر جانا تھا ان کے لیے میں نے ٹرائفل بھی بنا لیا تھا اپنی جو فرنڈز میری آ رہی تھی ان سب کے لیے اور اوپر میں نے پیچی بھی سجا دی تھی پہلی بار ایسے لگ رہا تھا کہ صحیح پاکستان والی چاند رات ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے انجوائی کر رہا تھا میں گروبی میں اشاعت گیا تھا اور اس نے بھی خالاؤں کے ساتھ بہت انجوائی کیا اور خالاؤں نے بھی اس کے ساتھ بہت فن کیا نائش نائش بہت پیاری بہت پیاری ہے یہ کس کے لیے ہے یہ تم لوگ چوز کرو اس پیسے جو جو درس کے ساتھ جا رہے ہیں یہ میں لے لیتی ہوں میرے کو پلین والی ہے دوست بلٹی کے لیے اس کو دے چاہی گا